موسیقی ہم جانتے ہیں کہ آپدائے انیک پرکار کی ہوتی ہے چلیے اب ہم بجلی کیوں گرتی ہے اور اس کے پرنام کیا ہوتے ہے اسے جان لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جوالا مکھی بھوچال سنامی ان وشےوں کے بارے میں بھی ادھیان کریں گے ہم اکثر بارش ہوتے سمائے آسمان میں بجلی چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ سبھی بجلیاں زمین پر نہیں گرتی پچانوے پرتیشت بجلی آسمان میں ہی ہوتی ہے صرف پانچ پرتیشت بجلی زمین پر گرتی ہے بجلی یا تو ایک ہی بادل میں نرمان ہوتی ہے یا پھر وہ دو بادلوں کے بیچ میں تیار ہوتی ہے اتھوہ بادلوں اور زمین کے بیچ میں تیار ہوتی ہے آپ کو یہ جان کر اچرج ہوگا کہ بجلی کے کارن نرمان ہونے والا تاپمان سورج کے تاپمان سے ادھیک رہتا ہے بہت تاپمان کے کارن پرچور دباؤ کے چلتے ہوا اچانک پھیلنے لگتی ہے اور بڑی کڑکنے کی آواز آتی ہے جاکتک ستر پر بھی بجلی گرنے کے کارن مرط ہونے والوں کی سنخیہ کم ہے لیکن بھلے ہی موت نہیں پرنتو جن لوگوں پر بجلی گرتی ہے ان لوگوں پر اس کے دیرگ کالین برے پرنام دکھائی دیتے ہیں جب بجلی کڑکتی ہے ایسے سمائے میدان میں یا پیڑ کے نیچے کھڑے رہنا یا پھر اوچی جگہ پر کھڑے رہنا اوچیت نہیں ہوتا ہے کھلے میدان میں اور پیڑ کے نیچے اور پانی کے پاس بجلی کے پرابہویت ہونے کی سمبھاونا ادھیک ہوتی ہے سب سے سرکشت ہے گھر کے اندر ہی رہنا یدی آپ گھر سے باہر ہیں تب بجلی چمکتے سمائے لائٹ کے کھمبے کے پاس ٹیلی فون کے کھمبے کے نیچے یا کسی ٹاور کے پاس کھڑے رہنا اوچیت نہیں ہے کسی دھاتوں کی بستو اور باڑوں کی تاروں سے دور رہیں کیونکہ یہ ودیت کو اپنے پاس آکرشت کرتی ہیں یدی آپ سائیکل، ٹریکٹر، سکوٹر یا پھر موٹر سائیکل پر ہوں تو جھٹ سے اتر کر سرکشت جگہ پر جائیے ایک ہی جگہ پر انیک بیقتیوں کا ٹھہرنا اوچیت نہیں ہے ویسے ہی دو بیقتیوں میں پندرہ پھیٹ کی دوری ہو یہ دیکھئے ودیت اپکرن، موبائل تثہ دور دھنی کا اپیوگ نہ کریں پاؤں کے نیچے سوکھی لکڑی، پلیسٹک، بورا، سوکھے پتے رکھیں بیٹھتے سمائے دونوں پاؤں اکتریت رکھ کر گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھیں تیرنے والوں کو اور مچھی ماروں کو بھی تیرن پانی کے باہر آنا چاہیے اپنے گھر کے آسپاس کے کسی اوچے ستھان پر یا پھر اپنے گھر کی چھت پر تڑیچ چالک اوشش لگائیں جوالا مکھی یہ بھی ایک نیسرگی کا اپتی ہے پرتھوی کے انترگت بھاگ میں ہونے والی اتیادھک اوشنطہ کے کارن گھن، درو اور وائیو جیسے پدارت بھوکوچ یا پرتھوی کی اوپری ستح کی اور ڈھکے لے جاتے ہیں جب یہ پدارت بھوکوچ پھوڑ کر ایک بھوچال کے ساتھ باہر آتے ہیں اور پرتھوی کی ستح پر بہنے لگتے ہیں اسے ہی جوالا مکھی کہتے ہیں ادھریک کے سمائے درو ستھیتی میں جو پدارت باہر آ کر بہنے لگتے ہیں اسے لاوارس تتھا شیلارس کہتے ہیں جوالا مکھی کے دوران لاوارس، باشپ، گرم کیچڑ، گندھک، آدھی پدارت پرتھوی کے بھیتر سے باہر کی اور پھینکے جاتے ہیں اور وہ پرتھوی کی ستح سے باہر آ کر جمع ہوتے ہیں یہی پدار تھنڈے ہو کر پہاڑ اور ٹیلے نرمان کرتے ہیں جوالا مکھی کے سمائے جو دھوان اور وائیو باہر نکلتی ہے اس کے کارن واتاورن پردوشیت ہوتا ہے جوالا مکھی کے کارن نرمان ہونے والی امریاد اوشما کے کارن بارش بھی ہوتی ہے اس تپت کیچڑ میں سموچے جنگل تتھا بستیاں گڑ جاتی ہے جوالا مکھی سمندر میں بھی ہوتی ہے سمندر میں لاوارس اور ویسپوٹ سے باہر آنے والے پدارتوں کے کارن ٹاپووں کا نرمان ہوتا ہے جوالا مکھی یہ پورن تیاب پراکرتک پرکریہ ہے جس پر نیانترن کرنا منوش کے ہاتھوں میں نہیں ہے لیکن بھوکمپی یا گتیویدھیوں تتھا ان کے پرتیمانوں کے ادھیان کے بھلسوروب ہم بھویش میں آنے والی جوالا مکھی اگتیویدھی کے بارے میں انمان لگا سکتے ہیں جس سے اس کا ویوستہ پن کرنا ممکن ہو سکتا ہے سمندر کے تلے میں بھی بھوکمپ اور جوالا مکھی کے آویگ اٹھتے ہیں جب مہا ساغر کے تلہٹی میں بھوچا لاتا ہے تب باہر آنے والی ارجا پانی کو اوپر کیوں ڈھکیلتی ہیں اس کے پرنام سروپ مہا ساغر میں مہاکائے لہریں تیار ہوتی ہیں یہ لہریں جہاں نرمان ہوتی ہیں وہاں اتنی اونچی نہیں ہوتی لیکن وہ تیز گتی سے آگے کی اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تب ان لہروں کی گتی پرتی گھنٹہ آٹھ سو سے نو سو کلومیٹر ہوتی ہے یہ لہریں کنارے پر پہنچتے پہنچتے ان لہروں کی گتی تو کم ہوتی ہے لیکن ان کی اونچائی بہت بڑھ جاتی ہے وہ اب سو فیٹ سے ادھی کونچی ہوتی ہے یہ لہریں مہا ساغر کے تلہٹی میں ہونے والے بھوچال کے قارن تتھا جوالا مکھی کے قارن نرمان ہوتی ہے انہی لہروں کو سنامی لہریں کہتے ہیں سنامی یہ جپانی شبد ہے اس کا عرص ہے کہ کناروں پر آ کر ٹکرانے والی پانی کی بڑی لہر 26 دسمبر 2004 کو بھارت کے پورو کنارے پر سنامی ٹکرائی تھی یہ لہریں ان بھوکمپی گتیویدیوں کے قارن نرمان ہوئی تھی جن کا کیندر انڈونیشیا کے پوروی سماترہ کے پشم تٹ پر تھا اس سمائی یہاں پر 9.1 سے 9.3 رشتر سکیل کا بھوچال درچ کیا گیا تھا جس کے قارن 30 کلومیٹر اونچی لہروں کی ایک شرنکھلا سی تیار ہو گئی تھی یہ آج تک کا تیسرا بڑا بھوچال تھا سنامی کے قارن بڑے پیمانے پر آرثی کھانی اور جیویت کھانی ہوتی ہے امارتیں آدھاریک سندرچنائیں نشٹ ہو جاتی تٹووں کے کناروں پر جو کشتیاں جہاز ہوتے ہیں وینسٹ ہو جاتے ہیں پیڑ تتھا ورکش پورے اکھڑ جاتے ہیں بڑے پیمانے پر بھوس کھلن ہوتا ہے مول تٹی یا بھومی میں اس کے قارن بدلہ آتے ہیں اور وہاں دلدل کے پردیش نربان ہو جاتے ہیں یاتا یات میں مشکلے پیدا ہوتی ہیں اور جن جیون بگڑ جاتا ہے سنامی ایک بھو ویگیانک پریورتن ہونے کے قارن اسے بھی ٹالنا ناممکن ہے سنامی لہر پیدا ہوتے ہی ترنت اس کے بارے میں انمان لگاتے ہوئے تٹکے آس پاس کے پردیشوں کے لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا دینا آوشک ہے اس لیے کرترم بھستھر اپگرہ کی مدد لی جاتی ہے توفان یہ بھی ایک پراکرتک آپدہ ہے توفانوں کا نرمان اور ان کے پریناموں کے بارے میں ہم نے پچھلی ککشا میں جانکاری لی ہے لیکن یدی آپ کبھی توفان میں فز گئے تو ان باتوں کو دھیان میں رکھیے ایک امارتوں کے نزدیک جو پیڑ ہوتے ہیں جو توفان کے دوران گر کر نقصان کرتے ہیں ایسے پیڑوں کو چھانٹیے دو توفان کے دوران رشتدار اور آپ کے جان پہچان والے لوگوں کو آپ کے ستھان کے بارے میں اطلاع دیں تین یدی آپ گھر سے باہر ہیں تب سرکشت جگہ کا آش رہ لیجئے چار توفان کے سمائے گیائس ریگلیٹر کا سوچ بند رکھی ہے پانچ رشتدار تتھا دوستوں کو سمبھاوی سنکٹ کی اور سرکشت جگہ پر جانے کی سوچ نہ دیں چھ ضرورت مندوں اور ان ویقتیوں کو جو اپنے گھروں سے دور ہیں انہیں آپ کے ہاں آشرے دیجئے آپداؤں کا سامنا کرنے کے لیے دیش کے ستر پر اور آنتر راشتی ستر پر انیک سنگٹنائیں کام کرتی ہیں ان میں سے ایک ہے سنیوکتر راشتر سنگٹن دوارا ستھاپیت UNDP اس سنسطح کی ستھاپنا 1965 میں ہوئی وشو کے 166 دیش اس سنگٹن کے سدسی ہیں اس سنگٹن کا پرمککار یہ آپاد کال میں سادھن ساموگری کو اپلبد کرانا آرثک مدد کرانا آپدہ کے سمائے سوائم سیوکوں کو بھیجنا آدھی ہے یہ سنگٹن انتر راشتی ویدی پتھک تتھا تجنے لوگوں کو بھیجنے کا بھی کام کرتی ہے ہم نے اس پارٹ میں انیک پرکار کی آپدہوں کی جانکاری لی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپدہ کے سمائے ہماری بھومی کا کیا ہو سکتی ہے اس کی بھی جانکاری لی ہے آپدہوں کے بارے میں ادھیان کرنے سے ہم سنگٹکال کو پہچان سکیں گے سمجھ پائیں گے اور لوگوں کی سہایتہ بھی کریں گے موسیقی 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 موسیقی